موسیقی طاقت کے نشے میں دھوتا امریکہ تیسری آلوی جنگ کی جانی بڑھنے لگا فرانس اور برطانیہ کے ساتھ مل کر شام پر حملہ کر دیا مشرقی دمکش دھماکوں سے گونج اٹھا کیمیائی ہتھیار بنانے والی فیکٹیوں کو حدہ بنایا گیا امریکی ٹوم کروز اور برطانوی آسٹرم شیڈو میز ایل نے دمکش اور ہمس میں فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا شام کے سائنسی تحقیقی ادارے اور کیمیائی ہتھیاروں کے زخیروں کو بھی ٹائرڈ کیا گیا امریکی صدر نے شام پر حملہ روس کی ناکامی کا نتیجہ قرار دے دیا حملوں کا تسلسل جاری رکھنے کا بھی اعلان ڈانلڈ ٹرمپ نے کہا کہ حملہ گزشتہ ہفتے کیے گا ایک کیمیائی حملوں کا جواب تھا اب روس کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ محضب دنیا کا ساتھ لینا ہے یا تاریخ راستے کا ٹریزمے نے کہا کہ فوجی کارروائی کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا فرانسیسی صدر بولے کہ حملے اس لیے کی گئے کیونکہ شام میں ریڈ لائن کراس کی گئی موسیقا امریکی حملے کے بعد شامی حکومت کا رد عمل بھی سامنے آ گیا حملے کو کھلن کھلا عالمی کا وننگ کی قلاب ورزی قرار دے دیا بشار الاسد کہتے ہیں امریکہ نے پھر سے جاریت کا ثبوت دیا امریکہ اور اقتحادیوں کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑے گا امریکی حملے پر روس اور ایران کا ساخت جواب بے عزتی برداشت نہیں کریں گے امریکہ کی عمل پر خاموش نہیں بیٹھ سکتے ایسی حرکتوں سے روس کے خدشات حقیقت کا روپ دھر رہے ہیں روس نے واضح کر دیا غیر ذمہ دارانہ حملے کے علاقائی نتاج مرتب ہوں گے جس کے ذمہ دار واشنگٹن، لندن اور پیریس ہوں گے ایران کا موقع خانہ جنگی کے خاتمے کے لیے محضب قوموں کے متحد ہونے کا وقت آگیا حملے کا مقصد شامی حکومت کو امریکی طاقت سے باور کرانا ہے امریکی وزیر دفاع جیمز میٹس نے واضح کر دیا کہا حملوں سے شامی صدر کو پیغان مل گیا ہوگا کیمیائی تنصیبات جہاں بھی ہوں گی امریکہوں سے نشانہ بنائے گا پینٹاگون نے بھی خبردار کر دیا شام پر حملوں میں جیٹ تیاروں نے حصہ لیا امریکی میرین کور کے جنرل جن فارڈ کہتے ہیں کہ روس کو حملوں اور اہداف کے بارے میں آگان نہیں کیا گیا تھا برطانیہ کی وزارت دفاع نے بھی شام پر حملوں میں جیٹ تیاروں کی استعمال کی تصدیق کر دی کہا رائل ائرپورٹس نے حمز سے پندرہ کلومیٹر دور فوجی تنصیبات پر میزہ التافے ریلوے کو ٹھیک کرنے کے لیے پوری جان لگائی میری سیاست اقتلافات کیا جا سکتے ہیں خاندان کی قربانیوں سے نہیں وزیر ریلویز خاجہ سارفی کی میڈیا سے گفتگو کیا حضیاء اللہ کی عامریت میں شامل نہیں ملک میں عامریت کا میرے خاندان نے سامنا کیا جب بھی عدالت بلایا گیا نیک نیتی سے آیا ہوں سپریم کورٹ کا آسانی ہے مورڈن ٹاؤن سے متعلق زیر انتواء تمام مقدمات کو دو ہفٹوں میں نمٹانے کا حکم عدالت نے دہشتگردی عدالت کے جج اجان زمان کی چھٹری بھی منصوب کر دی سپریم کورٹ نے برساز سے پہلے کراچی کے نالوں کی صفائی مکمل کرنے کا حکم دے دیا ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل نے عدالت حضمہ کو آگاہ کیا وارٹر کمیشن کے حکم پر نالوں کی صفائی سمیت دیگر اقدامات جاری ہیں جیسٹس فیصل عرب نے ریمارکس یہ کہ پینے کے ساتھ پانی کے بغیر زندگی نہیں شرمنگی کی بات ہے کہ نالوں کی صفائی کا کام اب شروع ہوا وزیر اعلیٰ پنجاب کے شہر قائد میں دیرے ایک روزہ دور پر کراچی پہنچ گئے شہباز شریف کی مسلم لیگ نون سندھ کے عہدداروں اور کارکنوں سے ملاقات کہتے ہیں نواز شریف کا متبادل کوئی نہیں سیاسی مخالفین جتنی مرضی سانسش کر لیں اتحاد کو لقصان نہیں پہنچا سکتے روشنی اکوے شہر کو اس کی روشنیہ لوٹائیں گے تحریک انصاف نے آئے دا ہم انتخابات کی تیاریاں تیز کر دیں پی ٹی آئی کے پارلیمانی بورڈ کا اہم اجلاس ساتھ ہوگا امیدواروں کے چناؤں کا طریقہ ایکار وضع کیا جائے گا اسلامباد اور پنجاب کے امیدواروں کی درخواستوں کا جائزہ لیا جائے گا موسم کا حال بتانے والوں نے آئندہ ہفتے بارشوں کی خوشخبری سنا دی گرمی کی شدت بھی کم رہے گی اگلے چوبیس گھنٹوں کے دوران خیبر پاکتونخہ، فاتح، گلگت بلتستان، والائی پنجاب اور کشویر میں بادل ورسیں گے بستی اور جنوبی پنجاب، والائی سندھ میں ایک گردالود ہوائی چلنے کا انکار دورہ یار لینڈ اور انگلینڈ کے لیے کرکیٹ ٹیم کی تیاریوں میں تیزی کذافیس ٹیڈیم لاہور میں بھرپور پریکٹیس جاری جسمانی ورزش کے ساتھ بھرپور فیلڈنگ پریکٹیس شاہینوں کے حتمی سکوارڈ کا اعلان کل کیے جانے کا امکان کومن ویلڈ گیمز میں پاکستان ہاکی ٹیم نے جیت کا مزا بلاخر چک ہی لیا کینیڈا کو ایک کے مقابلے میں تین گول سے ہرا دیا گرینڈ شرٹس نے میک آئیونٹ میں ساتھویں پوزیشن پر قبضہ جمع لیا جلوازی یادنا تجربے کاری چینی ڈرائیور سے زفتاری میں لوہے کا بیریئر بھی ساتھ لے گیا کیفک پولیس ایلکار تکتے ہی رہ گئے نیچس ویڈیو انجن ایٹ پر فائر ہو کرے اور گیم آف ٹرانز کی خوب روح حسینہ اب فس گئی ہے خطرناک انڈرو ورڈ کے چنگل میں ایکشن سے بھرپور ہالی ووڈ فلم ان ڈارکنس کا ٹریلر جاری فلم پچیس ماہ کو سیرمہ گھروں میں نمائش کیلئے پیش کی جائے گی موسیقی